دہما نظہیم ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکسپورٹ بزنس کے اوپر کہ ایکسپورٹ بزنس کو کیسے سٹارٹ کیے جائے اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ ایکسپورٹ پروسیجر پر ڈسکس کریں گے پرٹیکلر وہ دوست جو نئی ایکسپورٹ بزنس میں یا نیا ایکسپورٹ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے تو آج ہم ایکسپورٹ بزنس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے کہ آپ نے ایکسپورٹ جو ہے وہ جب آپ شروع کریں گے تو آپ نے کن سٹیپ کو فالو کرنا ہے اس سے پہلے اپنے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ ساری بات سارا پروسیجر آپ کی سمجھ میں آسکے اب ہم آتے ہیں جی سٹیپ نمبر ون پہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے باہر تلاش کرنا ہے جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے اس کا آپ نے باہر تلاش کرنا ہے باہر کو آپ نے کیسے تلاش کرنا ہے اس کے اوپر میں آپ کو بریف کر دوں کہ ایک تو آپ نے جو بی ٹو بی مارکٹ پلیسز ہیں وہاں پر اپنا اپنی آئی ڈی بنانی ہے فری آئی ڈی بنا لیجئے آپ وہاں آپ ریجسٹرڈ ہو جائیے اس کے بعد اپنی پروڈکٹ کو وہاں پہ آپ سیل لیڈ لگائیے جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے اس کی سیل لیڈ لگائیے مثلا علی بابا اور بھی بہت ساری ویب سائٹس ہیں وہاں پہ آپ اپنی کمپنی کی سیل لیڈ لگائیے اپنی پروڈکٹ کی پچر لگائیے اچھی سی پچر لگائیے اس کے بعد ڈسکرپشن دیجئے پروڈکٹ کی اس کی سپیسیفکیشن اگر آپ کے پاس ہے تو وہ دیجئے اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں بعض دوست کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہاں پرائیس کا ہوتا ہے ایک کالم کیا پرائیس کیا ہے تو پرائیس ظاہری بات ہے ڈیلی چینج ہوتی رہتی ہے تو پرائیس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا اس میں آپ ایکس بائی زی کچھ بھی پرائیس دے دیں ون ٹو ٹری ڈالر کچھ بھی آپ لکھ دیں وہ جسٹ آپ نے اس کی کالم کو جو ہے وہ آپ نے فالو کرنا ہے اور اس کے بعد اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا آپ نے ایکچولی باہر تک اپنا میسج پہنچانا ہے کہ آپ یہ پروڈکٹ شیل کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے باہر کو سورس کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے اس کا انڈ یوز کیا ہے جس کنٹری کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں سپوز آپ تھائیلینڈ میں کوئی چیز ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ اس کا انڈ یوز کیا ہے تو جو کمپنیز انڈ یوزر ہیں آپ کی پروڈکٹ کی آپ نے گوگل سے یا کسی بھی سرچ انجن سے ان کو آپ نے سورس کرنا ہے اور ان کو ای میل کرنی ہے پھر آپ نے ان سے کنٹیکٹ کرنا ہے جیسے میں نے لکھا نا سٹیپ ٹو میں آپ نے باہر سے کنٹیکٹ کرنا ہے باہر سے کنٹیکٹ کرنے کا سب سے جو افیکٹیف جو میتھڈ ہے وہ ہے کال آپ ٹیلی فون کال کیجئے آپ انہیں کال کیجئے تو یہ سب سے افیکٹیف میسج جو ہے آپ کا باہر تک جائے گا اس کے بعد آپ فیکس ہیں اور اس کے بعد ای میل ہیں ای میل میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ای میل چلی گئی سپیم فولڈر میں چلی گئی بے شماری ای میلز آتی ہیں کوئی دیکھتا ہے کوئی نہیں دیکھتا اس کو اگنور بھی کر دے جاتا ہے کبھی باہر نے پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی تو سب سے ایزی اور جو چیپ میتھڈ ہے وہ ای میل کا یہ ہے لیکن ای میل میں یہ پرابلم ہے اس کے بعد فیکس ہے فیکس یہ ہے کہ جب آپ فیکس کریں گے کسی باہر کو تو وہ فیزیکلی ایک پرینٹڈ پیپر اس کے پاس چلا جائے گا وہ اس کو دیکھ لے گا لیکن اس سے زیادہ افیکٹیو ہے آپ کی فون کال جب آپ نے فون کال کی تو یہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اس میں سے کسی کو بھی جو ہے یوز کر سکتے ہیں فیکس بھی کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ای میل بھی کر سکتے ہیں آپ کے بعد بہت سے باہر ہیں ڈیٹیل ہے ان کی یعنی آپ نے کسی ویب سیٹ سے بہت سے ایسے کسٹمر تلاش کر لی ہیں جو آپ کی پروڈکٹ پرچیس کر رہے ہیں تو آپ نے ای میل کر دی پھر دیکھیں اس میں سے کسی کے بعد سے رسپونس آتا ہے پھر ای میل کا یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ای میل کر دی اس کے بعد آپ نے خاموش نہیں ہو جانا ہر دوسرے دن تیسرے دن آپ نے ای میل کر دینی ہے ٹھیک ہے آپ نے نیکسٹ جو سٹیپ ہے آپ نے اپنی پروڈکٹ کی پکچرز جو ہیں وہ پکچرز آپ نے اپنے بائر کو سینڈ کرنی ہے یا جس کو بھی آپ کینونس کرنا چاہتے ہیں آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اس کو اپنی پروڈکٹ کی پکچرز دیکھیں پکچرز بیجیں اپنی فیکٹری کی اپنے یارڈ کی جہاں بھی آپ کی پروڈکٹ پڑی ہے اس کی پکچرز بیجیں یہ سارے چیزیں زیادہ جو ہے وہ امپورٹن ہے کیونکہ جب وہ آپ کی پروڈکٹ کی پکچرز دیکھے گا آپ نے ویجیٹیبلز ایکسپورٹ کرنی ہے آپ نے فوڈ ایکسپورٹ کرنے ہے تو یہ سارے چیزیں یا آپ گارمنٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو گارمنٹ کی پکچرز آپ اس کو بھیجیں کہ یہ ہماری پروڈکٹ ہیں اور فیکٹری میں ہے یا آپ کا سٹیچنگ جو ڈیپارٹمنٹ ہے اس کی پکچرز بنا کے وہاں بھیجیں تو یہ سارے چیزیں اس کے بعد جو ہے آپ نے سیمپلز انہیں آفر کرنے ہیں آپ کی پروڈکٹ اگر زیادہ کوسٹلی نہیں ہے اس کی سیمپلز تو آپ فری سیمپلز آفر کریں ان سے کہیں کہ سیمپلز ہم فری آپ کو پروائیٹ کریں گے شیپنگ چارجز آپ نے بیئر کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ شیپنگ چارجز بھی بیئر کریں گے تو پھر بہت سے باہر ایسی ہوں گے جو پروڈکٹ میں انٹریسٹڈ بھی نہیں ہوں گے لیکن وہ کہیں گے چلیں گے سب کچھ فری میں مل لیا تو آپ مجھے سیمپلز بھی دیں آپ ان سے کہیں گے شیپنگ چارجز آپ بیئر کر لیں سیمپلز ہم آپ کو فری میں دے سکتے ہیں اگر آپ کی پروڈکٹ زیادہ جو سیمپلز اس کی زیادہ کوسٹلی نہیں ہے تو اگر زیادہ کوسٹلی ہیں تو پھر اس میں پرابلم یہ ہے کہ ظاہری بات ہے آپ نے اس سے کچھ چارج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے انہیں پرائیس آفر کرنی ہے پرائیس آپ کی بہت کمپیٹیٹیو ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ آپ نئے ایکسپورٹر ہیں اور آپ نے پرائیس وہ آفر کر دی جو مارکیٹ سے بہت زیادہ ہے تو آپ نے کمپیٹیٹیو پرائیس آفر کرنی ہے تاکہ آپ کا بایت آپ کی طرف ایٹریکٹ کر سکے ٹھیک ہے علی بابا جیسے پہلے میں نے کہا تھا آپ نے باہر کو سورس کرنا ہے تو علی بابا اس کی ویب سیٹ جو ہے اکثر لوگ تو جانتے ہیں سب سے پاپولر جو ہے بی ٹو بی یہ جو ویب سیٹ ہے مارکیٹ پلیس یہ علی بابا ہے علی بابا پہ آپ اپنا فری اکاؤنٹ بنائیں وہاں بھی اپنی پروڈکٹ کو پوسٹ کریں اس کی پیچرز لگائیں ڈسکرپشن دیں تو وہاں سے اس کے علاوہ آپ وہاں سے بائر کو بھی سرچ کر سکتے ہیں جو آپ کی جو سیل لیڈ لگی ہوگی آپ تو سیل کہا دے نا سیل لیڈ بائنگ لیڈ بھی لگی ہوں گی جو بائرز ہیں انہوں نے بھی اپنی لیڈز لگائی ہوں گی ہمیں یہ پروڈکٹ چاہیے آپ اپنی پروڈکٹ کے مطابق بائنگ لیڈز سرچ کریں ان کو میسج کریں انہیں کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے یہ علی بابا سب سے پاپولر ویب سائٹ ہے یہ ایک اور ویب سائٹ ہے ایسی پلازا ایسی پلازا بھی اسی طرح آپ نے اپنا آکاؤنٹ بنانا ہے اپنی پروڈکٹ کی جو ہے سیل لیڈ وہ لگانی ہے اس کی پکچر لگانی ہے اور اسی طرح بائنگ لیڈز سے آپ اپنے کسٹمر کو سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس پروڈکٹ میں انٹریسٹڈ ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی کی بائنگ لیڈز جو ہے وہ پرانی ہو سال تین سال پرانی ہو لیکن یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پروڈکٹ میں جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں اس میں انٹریسٹڈ ہے یا تھا تو آپ اسے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ اس کا نام گوگل میں سرچ کر لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو جب آپ سیل لیڈ اس کی سوڑی بائنگ لیڈ دیکھتے ہو وہاں با آپ کو اس کا کونٹیکٹ نمبر نہ ملے تو آپ اس کے نام کو گوگل میں سرچ کریں اس کی کمپنی کی ویب سیٹ بھی مل سکتی ہے آپ کو اس کا کونٹیکٹ نمبر بھی مل سکتا ہے ای میل بھی مل سکتی ہے نام بھی اگر ملے وہاں سے تو آپ اسی اسی پلیٹ فارم سے آپ ان کو میسج کر دیجئے یہ میسج اس تک پہنچ جائے گا یہ ایک اور پاپولر ویب سیٹ ہے ای سی ٹونٹی ون آپ یہاں بھی اپنا آکاونٹ بنائیے اسی طرح جس طرح پہلے دو میں میں نے بتایا تو اسی طرح اپنی پروڈکٹ کی لانچ کیجئے وہاں پہ اس کی سیلیل لگائیے اس کے علاوہ یہ تین جو ہے ویب سیٹ میں نے آپ سے شیئر کی ہیں بیشیوں ویب سیٹ ہیں انڈین ٹریڈ مارک ہے اور یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ بی ٹو بی مارکٹ پلیس آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کو میرا خیال ہے اگر ہزاروں میں نہیں نا تو سینکڑوں کے ساپ سے ایسی ویب سیٹ ملیں گی جو یہ کام کر رہی ہیں تو آپ وہاں پہ اپنی پروڈکٹ لانچ کیجئے اس کی سیلیل لگائیے بائن لیڈ چیک کیجئے کہ کون کون لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو اس میں آپ ان سے کونڈیکٹ کر سکتے ٹھیک ہے اب آتے ہیں ہم سٹیپ نمبر ٹو پہ جب آپ اپنے بائر کو کنونس کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ پرچیز کرے تو سب سے پہلے آپ نے اس کو پرفارما انوائس ایشو کرنا ہے اسے کونٹریکٹ بھی کہتے ہیں کونٹریکٹ دا لمبی ڈیٹیل میں چلا جاتا ہے پرفارما انوائس یہ شارٹ ہوتا ہے ایک پیج کا ہوتا ہے یہ اس کے اوپر میری ویڈیوز موجود ہیں جنہیں دوستوں نے پرفارما انوائس کی ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سپیسیمن ہے وہ بھی میرے پاس موجود ہے آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو ایمیل کر سکتا ہوں لیکن گزارش یہ ہے کہ جب آپ کمنٹس میں پرفارما انوائس کی ڈیمانڈ کریں گے تو آپ نے یہ ضرور منشن کرنا ہے کہ پلیز سینڈ او کافی آف پرفارما انوائس پھر آگے اپنا ایمیل بھی دینا ہے جس کے اندر میں نے ڈیفرنٹ ڈاکومنٹس آفر کی ہوئے ہیں تو کونسر ڈاکومنٹ مانگ رہے ہیں وہ لکھ دیں جی کہ پلیز سینڈ او کافی اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ سینڈ او کافی لکھ کے اپنا ایمیل بھی نہیں لکھتے آپ اپنا ایمیل بھی لکھیں اور پلیز سینڈ او کافی آف پرفارما انوائس یہ آپ منشن کریں تو میں آپ کو اس کا سپیسیمن بھی دوں گا ویسے آپ گوگل سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کونٹریکٹ جو ہے یہ بھی آپ بھی سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں ہوتا ہے ایس پی اے سے سیل اینڈ پرچیز کونٹریکٹ کرتے ہیں یہ بھی میرے پاس موجود ہے کسی دوست کو چاہے تو یہ بھی میں انہیں پروائیڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جب آپ نے پرفارما انوائس اس کو سینڈ کیا تو آپ اس کی ایک سائنڈ کاپی پرفارما انوائس کو اسے کہیں کہ سائنڈ اور سیل کر کے اپنی کمپنی کی ایک کاپی آپ کو جو ہے وہ ریٹرن کریں ٹھیک ہے اس کے بعد جب وہ لسی اوپن کی طرف جائے گا آپ کا باہر تو آپ نے اس سے لسی کا ڈرافٹ لینا ہے اسے کہیں کہ لسی فائنل لسی کو ٹرانسمنٹ کرنے سے پہلے اس کا ڈرافٹ آپ کے پاس بیجئے تاکہ آپ دیکھ سکیں یا آپ کا جو ڈاکومنٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو دیکھ سکیں کہ کیا یہ لسی ورکیبل ہے یا نہیں کیونکہ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو آپ پورے نہیں کر سکتے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ لسی ورکیبل ہے یا نہیں ہے اس کے لیے اگر آپ نئے ہیں ایکسپورٹ کی فیلڈ میں ہیں تو ظاہری بات ہے آپ نے ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن کا بندہ ہائر کرنا ہے جو اس چیز میں ایکسپورٹ ہو تو وہ لسی کا ڈرافٹ کو دیکھ کے آپ کو بتا دیکھا کہ یہ ورکیبل ہے یہ کام یہ ڈاکومنٹس یہ چیزیں ہم پروائیٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ جو اس نے ڈیمانڈ کی ہے ظاہری بات ہے پروڈکٹ وہی ہوگی جو آپ نے اس کو آفر کیا تو مزید اس نے اندر کچھ ایڈ تو نہیں کر دیا ہے تو یہ سارے چیزیں دیکھنی ہے ایل سی کا ڈرافٹ ایل سی کا ڈرافٹ میں کچھ ہمینڈمنٹ آپ کو چاہیے یا ایل سی کی جیسے شپمنٹ ڈیٹ ہوتی ہے آپ میلٹ نہیں کر پاتے آپ کہتے ہیں جی نہیں مجھے زیادہ ٹائم چاہیے شپمنٹ کے لیے تو آپ اسے کہیں گے یہ شپمنٹ ڈیٹ چینج کرو ٹھیک ہے یہ سارے چیزیں اس کے بعد جب یہ ڈرافٹ پہ آپ دونوں پارٹی ہیں ایگری ہو جاتی ہیں تو پھر آپ اسے کہیں گے اوریجنل ایل سی ٹرانسمنٹ کر دے وہ ٹرانسمنٹ کر دے گا وہ اوریجنل ایل سی آپ کو آپ کے بینک میں یا آپ کے سیٹی کے کسی بینک میں آئے گی وہ بینک آپ کو انٹی میٹ کرے گا کہ آپ کی اوریجنل ایل سی آئی ہوئی ہے آپ ایل سی کولیکٹ کر لیں وہاں سے آپ نے یہ اوریجنل ایل سی کولیکٹ کر لینی ہے اوریجنل ایل سی کولیکٹ کرنے کے بعد پھر اس کو ایک دفعہ ضرور ریڈ کیجئے گا کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ورکیبل نہیں ہے آپ نے ڈرافٹ تو اپروف کر دیا تھا لیکن اوریجنل ایل سی کو بھی ایک دفعہ ضرور ریڈ کیجئے گا اس کے بعد آپ نے اپنی پروڈکشن سٹارٹ کرنی ہے اگر آپ کچھ چیز پروڈکشن کے بیچ میں آپ نے اس کی کوالٹی چیک کرتی دینا ہے جو بھی آپ کی پروڈکٹ ہے آپ نے اس کی کوالٹی چیک کرتے دینا ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو باہر ہوتا ہے وہ دیورنگ پروڈکشن آپ سے سیمپلز کی ڈیمانڈ کرتا ہے اگر اس نے سیمپلز کی ڈیمانڈ کی ہے جیسے گارمنٹس آپ سٹیچ کر رہے ہیں تو اس نے کہا جی مجھے سیمپلز بھی بیچ میں دیجئے یا اس کا ہو سکتا ہے کہ بائنگ آفز آپ کے سیٹی میں ہے آپ کے کنٹری میں تو آپ نے وہاں پہ سیمپلز بھیجوانے ہیں تو جیسا بھی اگر اس کی ڈیمانڈ ہے تو آپ نے اس کو بیچ میں سیمپلز بھی بھیجوانے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اسی کے بیچ میں جو پیکنگ میٹیریل ہے اس کی ارینجمنٹ کرنی ہے کیونکہ پیکنگ میٹیریل کی ارینجمنٹ جیسے آپ کی پروڈکشن ختم ہو جائے گی پروڈکشن کمپلیٹ ہو جائے گی تو آپ نے پیکنگ کرنا ہے تو پیکنگ میٹیریل کو آپ نے پہلے سی ارینج کرنا ہے کارٹنز ہیں اس میں پولیتھن بیگز ہوتی ہیں سٹکرز ہوتی ہیں جو جو آپ کے باہر کی ڈیمانڈ ہے جو جو چیزیں اس نے مانگی ہیں پیکنگ کے اندر آپ نے اسی طرح سٹکرز جو اس نے پرینٹ کرنا ہے ایسے وہ آپ کو سیمپلز دے گا کہ اس طرح سٹکرز لگائیں یہ اس طرح کی پیکنگ ہونے چاہیے اتنے سیٹس یا اتنے ڈزن کا ایک پیکنگ ہونے چاہیے ایک کارٹن کا اندر اتنے دزن ہونے چاہیے اسی حساب سے آپ نے ان چاری چیزوں کو ارینج کرنا ہے سپوز آپ گارمنٹ بنا رہے ہیں سٹچ کر رہے ہیں اس نے کہا ایک ڈزن ہونے چاہیے ایک کارٹن کے اندر تو ایک ڈزن جو ہے آپ کارٹن کے جو منفیکچرر ہیں جو کارٹنز بناتے ہیں جو پیکنگ میٹیریل بناتے ہیں آپ ان سے ڈسکرز کرنے بھئی ہم نے یہ پروڈکٹ ہے یہ ایک پیس ہے اس کا آپ نے ایک سیمپلز اس کو دکھانا ہے یہ ہم نے ایک ڈزن پیک کرنے ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کس کا سائز یہ ہوگا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں یہ سٹیپ نمبر تری اب آپ نے اپنی شپمنٹ کا پلین کرنا ہے آپ نے کیسے شپمنٹ کرنی ہے کب کرنی ہے اس کے ساتھ آپ نے پیکنگ سٹارٹ کر دینا ہے جیسے پروڈکشن آپ کی کمپلیٹ ہوئی آپ نے پیکنگ سٹارٹ کر دینا ہے کہ پیکنگ آپ کی ایک دن میں چار دن میں ایک ویک میں دو ویک میں کمپلیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے انسپیکشن انسپیکشن کا آرینجمنٹ کر دیں اگر آپ کے باہر کی ڈیمانڈ میں باہر بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ باہر ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کی فیکٹری میں آپ کی یارڈ میں جو آپ کی جگہ ہے جو آپ کی پرمیزز ہے وہاں پر اس نے انسپیکشن کرنی ہے تو باہر کا کوئی نمائندہ کوئی اس کا ریپریزنسٹیو وہاں پہ آکے انسپیکشن کرے گا اگر ہے تو اگر نہیں ہے تو پھر تو ضرورت نہیں ہے اس کی پھر ایسا کر دیں کہ آپ نے شیپنگ کمپنی یا فریڈ فاروڈر سے کونٹیکٹ کرنا ہے شیپنگ کمپنی سے اگر آپ تو نئے ہیں تو پھر میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا آپ کسی فریڈ فاروڈر کو ہائر کریں کیونکہ وہ بہت سے کام آپ کے جو آپ نئے ہیں تو وہ آپ کے کام کر دے گا شیپنگ کمپنی سے ارینج کرنے کے لیے آپ کو ایسا ہے کہ جیسے دیچے لکھا ہے کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کونٹیکٹ بھی ترانسپورٹر تو آپ نے ٹرانسپورٹرز کو بھی ارینج کرنا ہے آپ کو ٹرک بھی چاہیے کنٹینر شیپنگ کمپنی کیا پورٹ پہ پڑا ہوگا ہے آپ نے ٹرک والے کو بھی وہاں پہ ہائر کرنا ہے تو اگر فریڈ فاروڈر ہوگا تو گاڑی کا ارینجمنٹ بھی کر لے گا کنٹینر کا ارینجمنٹ بھی کر لے گا اگر نئے ہیں تو آپ فریڈ فاروڈر سے ہی کونٹیکٹ کریں میں یہ ایڈواز کروں گا آپ بیسے شیپنگ کمپنی سے بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تھوڑ سے چارجز کا ڈیفرنس ہو اس میں تو یہ آپ نے کام کرنا ہے پھر اگر آپ نے شیپنگ کمپنی سے کرنا ہے تو ظاہری بات ہے ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ آپ نے خود کرنا ہے اگر فریڈ فاروڈر ہے تو ٹرانسپورٹ کا ارینجمنٹ وہ خود کرے گا اس کے ساتھ آپ نے کسٹم کے ڈاکومنٹس بناتے ہیں جو کسٹم کے لئے ڈاکومنٹ کسٹم کیلئے ڈاکومنٹس ضروری ہیں اس کے اوپر بھی میری ویڈیوز موجود ہیں جن دوستوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں وہ ضرور دیکھ لیجئے گا کسٹم ڈاکومنٹس آپ نے کمپنیٹ کرنا ہے پاکستان میں فارم ہی بنتا ہے انوائس بنے گی پیکنگ رس بنے گی یہ تین چیزیں بنتی ہیں اور ایک اور انوائس ہوتی ہے سیل ٹیکس انوائس وہ بس ایسے ہی ہوتی ہے اس میں زیرو ریٹڈ ہوتا ہے پاکستان میں جو ایکسپورٹ ہے اس کے اوپر زیرو ریٹڈ سیل ٹیکس ہے وہ آپ نے بس ایسے آپ کا فریڈ فاروڈر ہے وہ آپ کو بتا دے گا گائٹ کر دے گا یا آپ کا جو کسٹم ایجنٹ ہے وہ آپ کو گائٹ کر دے گا ٹھیک ہے آپ کا جو کسٹم ایجنٹ ہے آپ نے اس سے بھی کوارڈینیٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ ہماری شپمنٹ جانی ہے یہ شپنگ کمپنی ہے یہ فریڈ فاروڈر ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس سے ڈسکس کرنی ہے اس کو اپنے ڈاکومنٹس پروائیٹ کرنے ہیں جو کسٹم کیلنس کے لئے ڈاکومنٹ ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو فریڈ فاروڈر ہیں وہ بھی یہی کام کر دیتے ہیں یعنی آپ نے ایک فریڈ فاروڈر ہائیٹ کر دیا کسٹم کیلنس کا کام بھی وہی کر دے گا اگر آپ نئے ہیں تو میں تو آپ یہی ڈوائس کر دوں گا کہ آپ فریڈ فاروڈر سے ہی یہ سارا کام لیں شپنگ کمپنی کا بھی میٹر وہ انڈل کر لے گا اور کسٹم کیلنس کا بھی آپ زیادہ لمبی پرابلم میں نہیں آئیں گے نہ آپ کو ٹرانسپورٹ ارنیج کرنے پڑے گی نہیں تو آپ یہ سارے کام خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں گے سٹیپ نمبر فور پہ اب آپ نے کنٹینر منگا لیا اپنی فیکٹری میں اپنی یارڈ میں میری ویڈیوز موجود ہیں آپ دوستوں سے گزارش ہے جو نئے دوست ہیں آپ میری چینل کو جو ویڈیوز ہیں سیریل نمبر ون سے دیکھیں کیونکہ میں نے جو شروع کی ویڈیوز ہیں میں نے سیریل نمبر لگایا ہوا ہے تاکہ جو چیز پہلے ڈسکس ہونی ہے اس کے پر پہلے ہم نے ویڈیو بنائی ہے جو بعد والی ہے اس میں بعد میں تو کنٹینر کے اندر آپ نے کیسے لوٹ کرنا ہے کہ میکشمم کارگوز کے اندر آسکے اس کے پر بھی میری ویڈیوز موجود ہیں وہ ویڈیو آپ دیکھ لیجیے گا اچھا جی پھر آپ نے یہ کارگو سارا پورٹ پر ڈیلیور کرنا ہے اگر آپ نے ڈریکٹ شپنگ کمپنی سے کونٹیکٹ کیا ہوا ہے اور لسی کی ڈیل لائن کو آپ ضرور دیکھے گا کہ لسی میں جو شپمنٹ ڈیٹ ہے وہ اس نے کیا منشن کی ہے جو آپ کے باہر کی ڈیمانڈ ہے لسی میں شپمنٹ ڈیٹ کی آپ نے اس کی ڈیل لائن کو میٹ کرنا ہے آپ نے ڈیل لائن کے آگے نہیں جانا ٹھیک ہے یہ کارگو آپ نے پورٹ پر ڈیلیور کرنی ہے یا فریڈ فاروڈر ہے تو فریڈ فاروڈر کے ہنڈر کرتے نہیں ہے نہیں ہے تو پھر میں ایڈوائز کروں گا کہ فریڈ فاروڈر یہ سادے کام بیتر طریقے سے کر سکے گا آپ اسی سے انسپیکشن ہوگی تو ہوگی اگر وہان نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے باہر کے ڈیمانڈ ہو کہ پورٹ پر انسپیکشن ہوگی تو اگر اس کی ڈیمانڈ ہے پورٹ پر انسپیکشن کی تو پھر آپ نے جو انڈیپینڈنٹ سروے رہے ہیں جیسے ایس جیس ہے کو ٹیکنا ہے ان سے کونٹکٹ کرنا ہے جیسے اس کی ڈیمانڈ ہے تو پورٹ پر آپ نے پروڈکٹ ہے اس کی انسپیکشن کا رینمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اگر باہر کی ڈیمانڈ ہے تو پھر اسی طرح فیمیگیشن جو ہے وہ بھی ہوتی ہے پورٹ پہ جیسے اسٹریلیا اور نیوزیلینڈ وغیرہ کے لیے میں داخل ہے برازیل وغیرہ کے لیے بھی جاتی ہے دوام بھی فیمیگیشن ہوتی ہے تو اگر فیمیگیشن کی بھی ڈیمانڈ ہے تو فیمیگیشن کا سٹاپ بھی پورٹ پہ موجود ہوتا ہے آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں آپ کی سیٹی میں ایکاؤنٹ فیمیگیشن والے ہیں اگر نام پتا چلے تو آپ اپنے فریڈ فارڈر سے کونٹیکٹ کریں کیونکہ ان کا یہ ڈیلی کا کام ہوتا ہے وہ آپ کو گائیٹ کر دیں گے تو فیمیگیشن والے اسٹاپ سے کونٹیکٹ کیجئے وہ وہاں آپ کو آپ کے ارکنٹینر میں فیمیگیشن کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے ڈرافٹ بل آف لیڈنگ بنانا ہے بی ایل جو آپ نے بنانا ہے ڈرافٹ وہ آپ نے بنانا ہے ایس پر ایل سی جو ایل سی کی ریکوائرمنٹ ہے یہ آپ کا جو بندہ ہے ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن کا یہ اسی کا کام ہے وہی اس کو بہتر تنگے سے بنا سکے گا تو برحل یہ آپ نے ایک ڈرافٹ بنانا ہے بل آف لیڈنگ کا اور یہ ڈرافٹ آپ نے شپنگ کمپنی کو یا فریڈ فارڈر کو آپ نے بیجنا ہے تاکہ وہ اس کے مطابق بی ایل جو ہے وہ بنا سکے اب جی ہم آگئے ہیں یہ سٹیپ نمبر فائیف پہ ہے یہ مادہ لاسٹ سٹیپ ہے پھر آپ نے جب بی ایل کا ڈرافٹ آپ نے اس کو بھیجا تو اس سے کہیں کہ جو بی ایل وہ بنائے اس کی ایک کاپی آپ کو ای میل کرے یا فیکس کریں اس کا ایک ڈرافٹ سمجھ لیں جو بی ایل ہے اس کا ایک ڈرافٹ آپ نے ڈرافٹ بنا کر اس کو بھیج دیا اب اس نے ٹائپ کیا اپنے کمپیوٹر پہ بی ایل کو تو بی ایل کو فائنل کرنے سے پہلے اس کے اندر جو جو اس نے انٹیس کی ہیں اس کا ایک ڈرافٹ آپ کو بھیجے جو آپ کا بندہ ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن کا بندہ اس کو چیک کرے گا جو اس نے ڈرافٹ اس کو بھیجا تھا اس کے مطابق ایل سی کے مطابق کوئی چیز کمی بھی ایشی ہے تو ابھی سکی لئر کر لیں ادھر وائز جب اوریجنل بن جائے گا ٹھیک ہے پیمنٹ آپ نے اس کو جو کرنی ہے وہ کر دیجئے گا اس کے ساتھ وہ آپ کو بی ایل پھر پروائیٹ کر دے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے ایریجنل ڈاکومنٹس بنانے جو بینک میں آپ نے ڈاکومنٹ سبمنٹ کرتے ہیں جو ایل سی کے مطابق ایل سی کی جو جو ڈیمانڈ آئی ہے ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن کا بندہ یہ کام کرے گا تو آپ نے ڈاکومنٹس بی ایل آنے کے بعد ایل سی آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنا ہے اس میں اگر سی آئی ایف کے اوپر شپمنٹ تو آپ نے انشورنس بھی کرنا نہیں ہے آپ کسی انشورنس کمپنی کو میرین کارگو میں جو ڈیل کرتی ہیں انہیں آپ نے کونٹیکٹ کرنا ہے انہیں آپ نے انوائز کی کاپی ایل کی کاپی دینی ہے وہ آپ کو انشورنس بنا کے دے دیں گے اگر انشورنس نہیں ہے سی آئی ایف کے اوپر نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے اسی طرح سرٹیفکیٹ آف اوریجن ہے سرٹیفکیٹ آف اوریجن آپ نے چیمبر آف کامر سے بنانا ہے جیسے اس کی ڈیمانڈ ہے آپ کے باید کی آپ نے یہ سرٹیفکیٹ آف اوریجن بنانا ہے اور وہاں سے پھر چیمبر آف کامر سے آپ نے اس کی سٹیمپ کروانی ہے اسی طرح انسپیکشن سرٹیفکیٹ اگر اس کی ڈیمانڈ ہے جیسے اگر پورٹ پر انسپیکشن ہوئی ہے تو اس جی اس نے کیا ہے تو ایس جی ایس سے ایک انسپیکشن سرٹفیکٹ لینا ہوگا وہ بھی اپنے ڈاکومنٹ کے اندر سبمنٹ کر رہے ہیں اگر لسی کی ڈیمانڈ ہے باہر کی ڈیمانڈ ہے اگر نہیں ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے اسی طرح اگر آپ کی فیکٹری میں انسپیکشن ہوئی ہے باہر کا کوئی ریپ یہاں پہ آیا ہے اس سے انسپیکشن کی ہے تو وہ ایک انسپیکشن سرٹفیکٹ دے گا آپ کو کہ یہ پروڈکٹ میں نے انسپیکشن کی ہے لسی کے اندر بھی یہ چیز ہوگی تو آپ نے یہ سارے چیزیں آرینج کرنی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹ اپنے بینک میں سبمنٹ کرنے ہیں آپ نے دیکھنا ہے ایک تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شپمنٹ ہے وہ لسی ڈیلڈ لینڈ کے اندر ہونی چاہیے پھر اس کے بعد ایک لسی کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے ایک شپمنٹ ڈیٹ ہوتی ہے اس میں 15 ڈیز یا 21 ڈیز کا مارجن ہوتا ہے شپمنٹ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ میں تو آپ نے اس کے اندر اندر یعنی ایکسپائری سے پہلے پہلے اپنے ڈاکومنٹ سبمنٹ کرنے ہیں وہ ایک چیز اور بھی ہوتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ آپ نے ویڈن 21 ڈیز یا ویڈن 14 ڈیز آپ نے سبمنٹ کرنے ہیں یا 15 ڈیز یہ چیز بھی ایک لسی کے اندر ہوتی ہے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ اسی ٹائم پیورٹ کی بیچ میں یعنی آپ کی شپمنٹ ڈیٹ ہے سپوز جون ہے جون کی فسٹ ہے وہ ایکسپائری دے جون کی 21 اگر تو آپ نے جون کی فسٹ کو شپمنٹ کی تو پھر تو زیاری بات ہے آپ نے جون کی 21 جون تک آپ نے ڈاکومنٹ بینک میں سبمنٹ کر دیں ادر وائز تو آپ کی لسی ایکسپائر ہو جائے گی اگر آپ کی شپمنٹ مہی میں ہو گئی ہے اب آپ کہیں کہ مہی میں شپمنٹ ہو گئی ہے ایکسپائری لسی کی جون میں تو میں جوم تک ڈاکومنٹ پریجنٹ کروں ایسا نہیں ہے شپمنٹ ڈیٹ ہوگی فرسٹ میں ہی تو اب آپ کے پاس ٹوئنٹی ون ڈیز ہیں اگر اس نے ٹوئنٹی ون ڈیز لکھا ہوئے ہیں کہ ٹوئنٹی ون ڈاکومنٹ مست بی سبمیٹتے ٹو بینک ویڈن ٹوئنٹی ون ڈیز تو یہ شپمنٹ ڈیٹ سے ٹوئنٹی ون ڈیز کاؤنٹ ہوں گے لسی ایکسپیری کا اس سے آپ کوئی تعلق نہیں ہوگا چیک کرنے کے بعد اس میں اگر کوئی ڈسکیپنسی وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی ڈسکیپنسی ہے تو آپ کو بتائے گا کہ یہ چیز ہے اس میں آپ کے اگر ڈاکومنٹس کے اندر ہے تو آپ ڈاکومنٹ کو چینگ بھی کر سکتے ہیں ادروائز آپ کمپنی کے چھوٹی سی راؤنڈ سٹیمپ ہوتی ہے وہ لگا کے کوریکشن کر سکتے ہیں اسی طرح بی ایل کندر اگر کوئی کوریکشن ہے کمی بیشی ہے تو آپ وہاں سے بی ایل کولیکٹ کر کے واپس شیپنگ کمپنی کے پاس جائیں بھئی یہ کوریکشن کر دیں اگر وہ کوریکشن کریں گے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی راؤنڈ سٹیمپ لگا لیں گے کوریکشن اپروول کی کوریکشن اپرووڈ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر یا نام بھی لکھا ہو تو کمپنی کا نام اور وہ ہوتا ہے انیشل ہوتے ہیں تو وہ چھوٹی سٹیمپ لگتی ہے تو وہ کوریکشن اپروول ہو جاتی ہے یہ کرنے کے بعد پھر آپ کا بینک یہ ڈاکومنٹ باہر کے بینک کو بیٹھ دے گا پھر وہاں سے پیمنٹ آنے کے بعد آپ کے ایکنڈ میں پھر پیمنٹ کر دی جائے گی یہ سارا ایک مختصر سا پروسیجر ہے جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے دوستوں سے جو نئے دوست ہیں ان سے یہی گزارش کروں گا کہ شروع سے میری ویڈیوز دیکھیں تاکہ ساری بات اور سارا پروسیجر ان کی سمجھ میں آسکے کیونکہ یہ سارے چیزیں بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے اس میں ڈیسرس کی ہیں جو بالکل نئے لوگ ہیں شاید ان کی سمجھ میں بہت سی چیزیں ہیں بہت سی ٹرمز ایسی ہیں جو ان کی سمجھ میں نہ آئی ہوں تو اگر آپ کی سمجھ میں ان کو ٹرمز نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں آپ میری چینل پر وزٹ کریں آپ کو ساری چیزیں ملیں گی وہاں پہ بی ایل اپنے کیسے بنانا ہے یہ بھی آپ کو ملے گا انسپیکشن سرٹیفگیٹ آپ نے کیسے بنانا ہے سرٹیفگیٹ آف اوریجن کیسے بنانا ہے انشورنس آپ نے کیسے کرنی ہے انوائس کیسے بنانی ہے کسٹم ڈاکومنٹس کیسے بنانی ہے یعنی ایک ایک چیز کے اوپر میری ویڈیو موجود ہیں تو آپ ضرور ان ویڈیو کو دیکھئے گا مزید کچھ چیز رہ گئی ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ڈیو دیل میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال لکھئے گا اللہ حافظ